انتحائی قابل صد احترام موزیس محترم سامئیم حضرات اللہ رب العزت خاص فجر عرشتی خاص رحمت جمت المبارک دے با بڑکت پر رحمت موقع دے میل پیٹھانا دی دے تفیق خوش قرآن کریم ہداوِ ہدایت جس دے بے عیم اور نارے اور آگے بیچوں آیتِ کریمہ دا ایک حصہ تلاوت کرم دا شرف نصیب ہے اس آیت بچ اللہ دی میرے پاک پیغمبر دی مقدس جماعت صاحبہ فرمایا سب جنتی اصحابِ رسول سب جنتی ایک قول کسی دڑے دا نہیں کسی موروی دا نہیں کسی مسلک دا نہیں کسی مسلک دے سربرا دا نہیں اللہ دے کلام دا حکم اللہ نے اپنی کلامی بے عیبو ناریب دے اندر اصحابی رسول مفقایا کل اللہ سارے پہلا جنا کلمہ پڑیا وہ بھی جنتی جنا پانچ سال لے پڑیا وہ بھی جنتی جنا فتح مکہ تو پہلے پڑیا وہ بھی جنتی جنا فتح مکہ تو باگ پڑیا وہ بھی جنتی سب صحابہ نال اللہ نے جنتی دا وعدہ تھا سب صحابی جنتی اور جدو صحابی مل لے پھر وہ تنقید کرے صحابی من کے اس رشتے جائز بھئی صحابہ تھی وہ تنقید کرے جنا صحابہ وہ صحابہ نہیں مندہ یہودی تنقید کرے کیونکہ یہودیہ دہا اصحاب رسول کوئی مقام نہیں عیسائی تنقید کرے عیسائیہ دے ہاں صحابہ دا کوئی مقام نہیں اور یہودیاں دے گلا بھی نہیں ہندو اگر کوئی نہیں مندہ صحابہ کوئی مسئلہ نہیں ہندو جو ہے وہ تنقید صحابی منے ہی نہیں جس نے نبی نو نہیں منے انہیں صحابی نو کتوں منے جنہیں پیر نو نہیں منے انہیں مریتہ نو کتوں مننے جنہیں استاد نو نہیں منے انہیں شگردہ نو کتوں مننے انہیں آقا نو نہیں منے انہیں مریتہ نوکرہ نو غلامہ نو خدام نو کتوں مننے کوئی بندہ کلمہ بھی پڑے حضور نال محبت دعویٰ بھی کرے دین کا تھکے دار بھی ہوئے اس کے رسول نے نعرے بھی لائے پھر وہ صحابہ انہوں صحابہ بھی منے صحابی رسول بھی منے اور صحابی من کے تدقید کرے ایک ہر سمجھ تبار سیدنا صدی کے پر سیدنا فروغ آزم سیدنا عثمان غنی سیدنا علی عمرتزا سیدنا حسن حسین سیدنا حضرت حمدہ اور سیدنا عمیر محابیہ سیدنا عبو سفیان اس سارے میرے نبیر صحابی اور عمیر محابیہ وہ صحابی بندہ من لے پھر تنقید نہیں بڑھ دیں تنقید کرتے صحابی نہ من جس صحابی منے تو تنقید نہ کر صحابی کہہ کہ تنقید کر نہیں آپ صحابی منتے تنقید بھی کرتے اور صحابہ تنقید منہ کیتی ہے حضور نے بنایا جدا انہل محبت کرے وہ میری وجہ تو کرتا اور میری وجہ تو رکھتا یعنی صحابی محبت نبی تھی محبت صحابی نبی نبی محبت سے تو عمیر محبیہ آسمان ہدایت اور آسمان نبوت چمکتا ہویا شدار مجلوم طریق صحابی پہلے دیکھنا بھی صحابہ تا مقام کی جنہ امام دی حالت ویچ حضور دا دیدار کی تھا اور امام دی حالت مریا وہ صحابی ہو جہ چھے جہنم دی آڈ حرام اور جنات اللہ نے وعدہ کی صحابی نماز نال بندہ حاج کرن صحابی نہیں بندہ باتا جہان کر 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 کبھیں میں صحابی ہیں نہیں کلاوت کر 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 میں صحابی نہیں تلاوت نال نئی روز نال نئی حاج نال نئی زکا 따라 نال صحابی نئی بندہ جہان کرن صحابی نئی بن دا شخاوت کرنا صحابی نہیں بڑھتا شخاوتنا سخی کہلائے گا نمازنا نمازی کہلائے گا حاجنا الحاجی کہلائے گا جہادنا مجاہد کہلائے گا تقوینا المتقی کہلائے گا پرہزگاری نال ولی کہلائے گا خدب کہلائے سکتے ابدال کہلائے سکتے لیکن عمل نال صحابی نہیں بڑھتا حسنا بھی عمل نال صحابی نہیں بڑھتا صحابی بڑھتا ہے صحابی پڑھتے ہیں صحبتنا اور صحبت بھی مصطفیٰ نسبت بھی مصطفیٰ زیارت بھی مصطفیٰ بیت کیتی سو دیدار کر کے وہ ہویا ہے شہابی ایک شہابی انداری ہے یہ صرف چند ملت نبی دی صحبت کوئی نماز نہیں پڑھی ایک لمحہ بھی روضہ نہیں رکھیا تلاوات بھی کیتی صرف چند گھڑیاں حضور دی خدمت کرتا سی ایک بچہ واقعہ تو اس سنے میں صرف دلیل دے طور پیش کر کے اپنے انداری کہ نمازانہ صحابی نہیں بڑھ دے حضور بات جلو بیمار حضور دی خبر لینواز دی کر گیا بات بھی یہ ہو دی سی بچہ بھی یہ ہو دی سی حضور ہوتے پھر پیٹ گئے او یہ ہو دی تا بچہ آخری زندگی دے سانس پھرے کر رہے ہیں حضور نے ہوتا سر چکی رہا تھے اپنی گودھت رکھ لے اور ہی کہنا آقا نے سر چکیا کہ اپنی گودھت رکھ لے اور میں میرا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے نبی دی دو جو نبی تبلیج پر کر دے کلمہ پڑھ لے اللہ نوہتہونا شریک ماں میں نو اللہ کا آخری نبی ماں دوائی دے ان بچے نے باپ پڑھ لے تھے باپ نے کیا بیٹا پڑھ لے کیوں ہی نبی آقیہ کلمہ پڑھ عوضی نگاہ سی حضور دے چیرے تھے سامنے نبوت کا چیرہ وزہا واللین ماداب البسر علم نشرا تاج ختم نبوت امام الانبیاتی چھولی اوز یہودی بچے دا سر نبی آقیہ کلمہ پڑھ اندرہ مندر دیکھو نبی دیا نگامہ بچے دے چھے رہتے بچے دیا نگامہ نبی دے چھے رہتے جو ہی کلمہ پڑھیا روح پرواز کر گئی کنی آقاہ پڑھیاں نہیں کنی روز رکھے نمازہ تا موقع ہی نہیں ملیا تلاوہ تا موقع ہی نہیں ملیا ذکر و اذکار تا موقع نہیں ملیا تروار چوکے نبی دناز جا کے کامرہ اللہ جہاں تا موقع نہیں ملیا ذکر تکوے دا موقع ہی نہیں ملیا کونی عبادت دا موقع نہیں ملیا یعنی کوئی عمل دا موقع نہیں ملیا شرف نبی دا دیدار کیتا ہے کرما پڑھے ہیں بہت ہو گیا ہے حضور پرمادے نے اور یہودی اور یہ تیرا نہیں میرے تیرا بچہ نہیں ہے وہ میرا بچہ ہے شہابہ چکیا کان لے آئے وہ شر دیتا نبی نے اپنی چادر دا کفن دیتا نبی خود جنادہ پڑھایا گبرت تیار ہوئی نبی خود گبرت اتریا واہ بھائی واہ رات کل رات کسی عمل لار صحابی بھی بنیا اچھا بھئی سمیدار بندے ہو پڑھے لکھے بندے ہو دانا بندے ہو امام داریلہ دسو جدو کوئی عمل لار صحابی بنیا نہیں پر کسی صحابی تے اتراز کیوں ہے وہ جی عمل تے اتراز کیوں ہے وہ نہ اینج کیتا وہ نہ جو بھی کیتا رب نے کیا جی عمل لار صحابی بنیا ہے پر اتراز کر عمل تے یہ نشبت نہ بڑے پر اتراز کر نشبت تے جی تو نشبت تے اتراز کریں گا جی صحابی تے اتراز نہیں ہوئے گا صاحب نشبت تے ہوئے گا اور جی تو صاحب نشبت مصطفیٰ تے اتراز کریں گا جی تو خدا تے اتراز ہوئے گا جی تو خدا تے اتراز کریں گا لکھ نمازہ پڑ کائی عمل قبول نہیں تینوں عمل ملے گی تینوں جنت ملے گی عمل لار میں ہوں مل لیے عمل لار ساری کائنات میں جنت مل لیے امان تو بات عمل لال صحابہ نو راب جنت دیتی ہے نسبت مصطفانہ او نا نسبت والے لوگ کا جو ایک نام حضرت بولو بھائی بولو بھائی حضرت امیر حضرت امیر اے نسبت مال صحابی بنے ہیں فتح مکہ تو پہلا حضرت امیر موابیہ امان لے آ چکے سان ظاہر میں سکیتا فتح مکہ تو بات امان جہر کیتا ہے اگر کوئی اطراز کرے بھی کلمہ جی پڑھے آ دی ازار نہیں کیتا تو حضرت امیر موابیہ حضور کے چشہ نے انہیں چھ سال پہلے کلمہ پڑھ لیا دی ازار چھ سال بعد کیتا ہے امیر موابیہ سال دو سال بعد کیتا ہے اور پھر امیر موابیہ امان لے آ چکے سان او دی دلیل امیر موابیہ دے والد ہمیشہ مشرقیم دے سردار رہنے جنبہ لڑیاں نبید خلاف کسی جنگ میں سے حضرت امیر موابیہ نبید خلاف لڑن نہیں گیا ایک جنگ بھی حالت کفرت امیر موابیہ نے نہیں لڑی حضور نال حضرت عبد الرحمان بن عبدالکر اے غزوائے بدر دے حضور دے خلاف یعنی بدر ویچے جنگ لڑن گیسن کافرہ دنار ہلکے حضور تا چچہ اب آس بھی بدر ج گیا تھے حضور تا اطامات ابو آس بھی بدر ج گیا تھے بدر دے کہتی ہیں شامل نہیں لیکن امیر موابیہ کسی جنگ لڑن نبید خلاف لڑن نہیں گیا علمان ایک عجیب جملہ لکھیا ہے وہ کہنے رہے ہیں امیر موابیہ دا حضرت اللہ اس وقت نشی بنایا کہ تلوار چکے نبی نہ لڑے حضرت اس وقت بڑایا سی جدوی حضرت چلائے رفضہ قرآن لکھے نبیر تقدیر آگے تخت ختم نبو امیر شاہ میر موابیہ شاہ شاہ میر موابیہ امیر موابیہ آج کسی جنگ لڑن نبید خلاف یا نبید صحابہ دے خلاف جنگ لڑن نہیں گئے پھر اس خاندان اللہ نے نبیل ایک عزاز دیتا ہے جس دن مکہ فتح رہا اس دن حضور نے عام مافیدار اعلان فرما دیتا ہے اور تین درجے بجان فرما ہے فمیاجرہ بندہ حرم ایک پناہ لے لے گا ہنکاب ایک پناہ لے لے گا داخل ہو جائے گا کن قجل نہیں آکھا جائے گا اوچل ایمہ پی لوگ دورے دورے گئے حرم بھر گیا جبہ تھوڑی پہ گئی یاد اللہ آج ایک بار بندے کھلوتے نہیں تھے حرم بھر گیا ہے نبی نے فرمایا جنا بندہ اپنے کاردی گنڈی لا کے بہ جائے گا اور بھی معافی اور بھی کچھ نہیں کہنا تیسرہ فرمایا کہ جنا بندہ حضرت ابو صفیان دے گھر پناہ لے لے گا اے جملہ پڑا بڑا پیار ہے اور اللہ کرے کہ میں تو علی قلوب و آزہانج داخل کر سکا حرم تو بات دار العمن قرار دیتا حضور نے بیعت ابو صفیان لو کہ جینا ابو صفیان نے کرب پناہ لے لے گا انہوں کچھ نہیں کہنا اے نبی کہہ رہے ہیں جینا ابو صفیان دے کھا رہا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا نہیں ہے جینا ابو صفیان دے گھر پناہ لے لے نبی کہہ رہے ہیں انہوں کچھ نہیں کہنا پھر کمانگا پھر کمانگا جینا ابو صفیان دے گھر پناہ لے لے نبی کہہ رہے ہیں انہوں کچھ نہیں کہنا پھر اس نے تلوار نہیں چلانی لوہ علی جبان دی تلوار بھی نہیں چلانی پھر سمجھو یہ کوئی کافر ابو صفیان دے گھر آ جائے اللہ اے نبی کہہ رہے ہیں انہوں کچھ نہیں کہنا شما attacking ABTF جب جب جماعی ابو صفیان دکھا رہ رہے ہیں آہ خوش کرے تنقید گھر کرنے والے خوش کرے عمیر معویہ کو تانو تشریح کرنے والے خوش کرے عمیر معویہ کے امان پر بحش کرنے والے خوش کرے عمیر معویہ قابل کہنے والے خوش کرے عمیر معویہ پر قبرہ کرنے والے ابو سفیان کے گھر کامر بھی آ جائے تو نبی کہتا ہے اسے کچھ نہیں کہنا یہ تو پیدا ہی ابو سفیان کے گھر ہوا یہ تو پلہ ہی ابو سفیان کے گھر ہے یہ تو رہتا ہی ابو سفیان کے گھر تھا جو چند گھڑی کے لیے آ جائے نبی اسے کچھ نہیں کہنے دیتا جو زندگی قدارے اسے کیا کہنے دے گا یہ ابھی ابی نے معاویہ کا احساب پھر کئی مشارتیں دید نبی نے عمیر معاویہ کے بارے ایک دل حضور سواری دے سوار سی سواری دے اتے سوار سی پتہ نہیں ہم تسی سمجھ دے ہو کہ نہیں اتے ہو کہ تلے ہو سواری دے اتے سوار سم حضور پچھے اگرد عمیر معاویہ سوار سانہ نبی دے نال اگے نبی پچھے عمیر معاویہ حضور نے پرمائے عبو سبیان عمیر معاویہ کہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم نہ لگ رہے ہیں تیرے وجود دا کیڑا حصہ میرے وجود دے نال مس ہو رہے ہیں فرمایا آقا اوہ میرا پیٹ اوہ میرا بولو یار اوہ میرا حضور نے پرمائے یا اللہ معاویہ دے پیٹ علم دے نور نال بھر دے اے حضور دعا پر فرما دے لیں اے حور بھوک آیا حضور علی شراط و سلام نے حضرت حمیر معاویہ وضو کروا رہے ہیں لوٹا حمیر معاویہ دے حد وضو حضور پہ کر دیں آقا نے تمہیں عمیر معاویہ تینوں اللہ بادشاہ بنائے گا تینوں اللہ حکومت دے گا جدو اللہ تینوں حکومت دے پھر اللہ پر دری تقوہ اختیار کریں رول آئے بھی کہ حکومتوں نے دیا تھا گئی ہے کہ کشیدوں نے دردے نہ عوام تو نہ نبی تو نہ خدا تو یہ دردے میں آئی ایم اف تو ملتا کر کر کے عالمی پینکہ لے دیا ساڑھا عساق ڈاڑ دو رہو گیا نہیں مل دے وہ انہیاں ملتا رابدیاں کر لیں دے میں بلد آکھیں اتنا بولو جو صحیح آکھیں آتے بولو انہیاں ملتا تُسی قدی رابدیاں کر لیں دے کہ اللہ پاک میں حالات سوالے کر دے رسن اور بھی یہاں تبدیلیاں عمران خان صاحب نہ لیں آنیاں تبدیلیاں نواز شریف نہ لیں آنیاں تبدیلی حاصل زرداری نے نہیں لیں آنی خدا دی قسمِ تبدیلی ردو آنی ہے جدو اشیر عبدہ نظام لیں آنا ہے اللہ دے قرآن لے تبدیلی آئے گی باقی کسی چیز نہ تبدیلی نہیں آنی خدا اتقل اللہ اللہ کو لڑری تقوی اختیار کری اے امیرِ معاویہ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھیا کہہ دا امیرِ معاویہ کانوے پنس اللہی بردے نے اے اوش زمانے دا سب تو بڑا پڑے علی کے انسان امیرِ معاویہ سی لکھ پڑ پڑی جاندیس فرنا امیرِ معاویہ کیا ہے آقا کلا میں فرنا قرآن لکھیا کر قرآن لکھوایا امیرِ معاویہ قلبِ نبی نے قرآن میں کوئی پلیت ہاتھ نہیں لاسکتا قرآن میں پلیت چوک نہیں سکتا قرآن پلیت تھاں دے رکھیا نہیں جا سکتا قرآن پلیت کپڑے دے رکھیا نہیں جا سکتا قرآن پلیت بھڑی لگڑی دے رکھیا نہیں جا سکتا قرآن پلیت علماری دے رکھیا نہیں جا سکتا اللہ نے پاک جگہ چھوڑی یہ پاک کتاب واسطے جی پاک جگہ تو رکھیا جائے گا پاک جھولج رکھیا جائے گا پاک کپڑے تو رکھیا جائے گا پاک پھٹی تو رکھیا جائے گا اللہ کا اندھا میں بھی رکھاں گا جی پاک سینے میں تو رکھاں گا پلیت سینے میں تو نہیں رکھاں گا نہ کوئی پلیت ہاتھ لاوے نہ کوئی پلیت پڑھے نہ کوئی پلیت لکھے قرآن بھی پاکے اللہ بیجن والا بھی پاکے جبریل لیان والا بھی پاکے آج زبان جو نکلے اب قرآن بھی پاک ہے سامنے جس لکھیا اوہ معاویہ انسان بھی پاک ہے آجو تخت ختم نبوت قاتبہ نہیں سیدن امیر غابیہ امیر شام سیدن امیر غابیہ شام سیدن امیر غابیہ پاک لکھتے ہیں نباک نہیں اوہ امیر غابیہ حضور ختم لکھوان دے سان پاس ساوانو تجرا ختم لکھڑا رب منشی ہوتا رہو دیانت دار ہوندہ ہے بددیانت نہیں ہوندہ کوئی بندہ بھی بددیانت نو اپنا منشی نہیں رکھتا امیر غابیہ خدا کی نظر میں بھی دیانت دار ہے اور مصطفیٰ کی نگاہ میں بھی دیانت دار ایک دن میرے محبوب دی رحمت دریا جو شوچی آیا تی میرے آقا نے رحمت والے ہاتھ برکت والے ہاتھ سورج نو بھورن والے ہاتھ چاننو توڑن والے ہاتھ تی توڑ کے جوڑن والے ہاتھ درختانو قد مارت بلان والے ہاتھ پتھراتو کلمہ پڑھان والے ہاتھ ختم نبوت والے ہاتھ برکت والے ہاتھ میرے نبیدی عزت والے ہاتھ مقام والے حث مبارک میرے آقا نے اسمان والے چکلے نے آج دعا پہ کر دینے امیرے معاویہ وست دعا پہ کر دینے اے اوہت نے جیرے رات نو بیت اللہ دا غلاب پکڑ کے عمر منگ دائے جس صبح عمر قدم رہتیا جاندائے اے اوہت نے حضور حد چاہ کے دعا منگ دینے رحمت دا رحمت دا در یا الہی تے ہر دم وگدہ تیرا یہ ایک قطرہ ربا تا خوش میں نو تے کام بڑ جاوے میرا رمایہ واما ارسلنہ کا اللہ رحمت دل دل عالمین را بلند واجنال را قرآن سنکر را غجی بولے کر اللہ دے نبی نے رحمت والے تکلے میں اللہم علم محل کتاب والحساب وقی العذاب اللہ دے نبی میں تین دعا مگیا نے حضرت امیر موابیہ دے حق وچ اے اللہ موابیہ نو کتاب دا علم تا کر موابیہ نو حساب دا علم تا کر میرے موابیہ نو جہنم دی آب تو مکوز کر پہلی دعا مگی اللہ ہم علم کتاب اللہ انو قرآن دا علم تا کر کتاب اللہ دا علم تا کر تے جنو کتاب دا علم نصیب جائے جنو قرآن دا علم نصیب جائے اللہ نے قرآن تے سارے علم جمع کی تنے آدم علیہ السلام و السلام تُو لے کے حضرت عیسیٰ تک آکھا تو لے کے کیامت سب تک اولین دے علوم بھی قرآن دے اندر آخرین دے علوم بھی قرآن دے اندر زمین دے علوم بھی قرآن دے اندر آسمان دے علوم بھی قرآن دے اندر آر جیر دا علم اللہ نے قرآن تے رکھی آئے تے اس قرآن دے بارے مرمائے اللہ میرے موابیہ نو کتاب دا علم اتا کر دعا مندر والا مصطفیہ اتا کرن والا خدا اللہ اینو کتاب دا علم عطا کر تیازرہ رب دے قرآن نکوش لئیے جید کل کتاب دا علم ہند ہے او دی طاقت کتنی ہندی ہے حضرت سلمان علیہ السلام بیٹھے نے تیجانورہ دے پرندیاں دی حاضری لگائی فَتَبَقْقَدَتْتْوَحِیرَا فَقَالَ مَالِيَلَانْ عَرَلُ حُدُ حُد 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 ایک پرندہ ہندہ ہے او دے دو چنجہ ہندھی ہیں ایک اتے ایک دھلے انہوں ہر کوئی اپنی بولنج کوئی راہ چکی کہندہ ہے خود رکھان کہندہ ہے کوئی کچھ کہندہ ہے اے دیوٹی سی اے چونج مارکی تے پانی دستہ سے بکننے کے دھلے پرندی حضرت سلیمان علیہ السلام دے غلامی کر دے سر حاضری لائی سارے پرندی حاضر لیکن خود خود کوئی نہ پھر جو کام ایتا سی انہیں کم چکیا اے کام بڑے عجیب ہندے ہیں ہمیشہ کم چک دے انہیں تھنڈا نہیں کر دے پتہ تھی انہیں رنگ کتا تھا ہندہ نہ تھا اے بڑے حلو جے پٹھے نے کام کھولیں جا کے چکی ہے کم لو جی ہمیشہ غیب ہو جاندہ ہے پیار ہی بلک کر دے ہو اسی ہیاروی لے نہ رہنے ہے توڑے ساڑا خیال ہی کوئی نہیں یہ غیر عضویہ کر دے سولیمان علیہ السلام نے غصے چھو گئے کہنے لگے آلین دے ہو آجاں کچھ آنگا دردناک عذاب دے آنگا زبا کر دے آنگا تو پیسڑ دے آنگا انہی دیر نو ہدھ ہدھ شریف تو شریف لے آیا تو کان راج بیٹھا تھا انہیں کہا سوچ کے جائیں پہلے نبی نو غصے کی تو انہیں پہ کر دا ہے سوچ کے جائیں یعنی کان دا کم یہ نبی تے غلامان اللہ لڑانا کوئی آرگی ہو گیا جی توسی ہوں کان دے کو رشتہ دا رہا کوئی کان بیرا چاچا لگ دا بھئی جیلا نبی تے غلامان اللہ لائے وہ کان ساڑا کچھ نہیں لگ دا یہ دا نہیں لگ دا وہ بھولے بھائی انہیں کہا سوچ کے جائیں نبی بڑے غصے چاہیتے تیرے خلاب ہے نبی نے بڑیان گلہ کی تیانے چھوڑی لائی بیٹھتے ہی زبا کرے گا خودت کان لگا جیلے نبی دے ات سو زبا ہو جائے انہیں اور کی چاہیتا وہ جنہوں نبی چھوڑی پھیر دے انہیں اور کی چاہیتا ہٹتے کانا وہ نہیں کہا میں سچی پہ کھل کر دا فرمایا سچے نہیں کہن دے سچی پہ کرنے آئے وہ نہیں بچوں گالج لب جاندی یہ سچا ہے کہ کھوڑا ہے کہا میں نے پتا ہے تو جو دے زندگی کے ساتھ نہیں بولیا آج کی میں بولے گا مرال حاضر ہوگے پت ہاں ہی کتوں ہیں خودت کان لگا اللہ دے نبی جی تسی تے نبی بادشاہ بھی ہو کدھی نبی آلیا گل نہ کر دے ہو تی کدھی بادشاہ نہ مزاج بڑھا کے گل نہ کر دے ہو تو انہوں کی پتا میں کیوے کھایا تو انہوں کی پتا میں کیوے کھایا حضر سلمان نے یہ نیا کہا تو وہاں بھی ہو گیا تو میں نے کہہ رہے ہیں نہیں پتا سلمان نے بھی پتا سی رب دستے دے پتا حضر سلمان علیہ السلام فرمانا کی کہہ رہے ہیں وہنہ کہا میرا دل پھٹ رہے ہیں تو انہوں حاضری دیت بہی ہوئی ہے میرا کلیجہ پھٹ رہے ہیں تو انہوں حاضری دیت بہی ہے حضر سلمان پشتے نے کیوے کھیائی سزاد منا پھول گئے ہاں یہ کیوے کھایا انہوں نے کہا ایک قام دیکھیئے جڑی سورج نو پوجھ دیئے تو میرا دل برداشت نہیں کیتا کہ پیدا اللہ اپنے نہیں کیتا ہے دلوں کی سورج دیبادت کرن اس چوڑا ظلمیں ایک عورت حکومت بھی کر دیئے اچھا تو سچا ہے بالکل سچا چلو چیک کر لی خط لے کیا حضر سلمان علیہ السلام خط بہت دیا ملکہ بلکیس کو عیدن حضر سلمان نے فرمایا میں بلکہ بلکیس تیاری کر رہی ہے آن دی اس دن آن تو پہلا میں نے وہ دا تخت چاہید ہے کون لے آئے گا ایک بڑا دیو قامت جن کھڑا ہویا کہہ لگا میں لے آنا اجری طوری میں پھیلے اے برخواست ہوں تو پہلا پہلا اے تخت آ جائے گا فرما اس تو ہی پہلے چاہید ہے حضرت سلمان علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت عاصب بن برخیہوی موجود ہے آپ حضرت سلمان علیہ السلام دا صحابی ہے آپ کہنے دے لیں اللہ دا نبی یہ اجازت ہووے میں لے کے آن کی نیدی رچ فرمایا آکھ بند کر دے کھول پلک جبکن تو پہلا جائے گا اللہ دا قرآن کہند ہے علم من الكتابی اسکول کتاب دا علم سی یعنی زبور دا عالم سی قرآن دا علم نہیں سی اسکول زبور دا علم سی اتنی طاقت رکھی اس میں کہ آکھ جب کھن تو پہلا تخت مگوا کے طور رکھ دیتا ابراہیم مسجد والے یا حضر سلمان دے صحابی نو اللہ کتاب دا علم دے دے وے او دے چیمی دا کہتے جس محمد آکھے لگے اللہ معاویہ نو قرآن دا علم دے دے وے او دی تاکہ دا علم کی وے دا او دی حمد دا علم کی وے دا امیر معاویہ جوا کیا ایک قرآن دا علم آیا امیر معاویہ دے حق وجنبی دیا دعاں قبول گیا امیر معاویہ اللہم علم کتاب والحساب اللہ جد ام حکومت اتا کریں گا اے حساب کتاب دا بھی ماہر ہوئے ہیں وزیر خزانہ ہوئے سئی پر ہوئے حساب کتاب دا ماہر پکا حساب کتاب دے پکے نہیں آپ مفت پٹرول لیں دے پکی نہیں نا جنہیں غریب نے پندناوی لکھ جنہ دیتن خواہے انہوں دا پٹرول مفتے تو جیدی پانچ سو دے ہڑی ہے انہوں تین سو تو بینی لفت پٹرول پاپ دے جاو نا پٹرول دے ہو کوئی نہیں ہو گیا ہے وہ یہاں ٹلنکے جو پہ ہے پھر جو دستے ہیں بھائی پٹرول ایسے ہی حاجی اور امنہ کیتا ہے حاجی اور امنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر جو حاجی نراض نہ ہو جائے تو ہڑی گھل نہیں کرتا میں آپ حاجی ہوں حاجی صاحب نے منہ کی تا بھائی پٹرول نہیں دینا کیوں بھائی مہنگا ہو رہے ہیں حاجی صاحب کھل گیا ابھی چلو حاجی دی مرل کر لینا دیکھے ہاں تھی حاجی اور نماز پر پڑھن صدقے بھائی صدقے حاجی صاحب مسلح حاجی صاحب میرے پانی کرو سطر کرنا ہے مصافر ہے پٹرول دیو کوئی نہیں وہ حاجی صاحب میں سنیا کیا ہے تجھے دن دے لئی اور دیکھا تمہیں آکے ہے کوئی نہیں ایک حاجی ہو کے چھوٹ بولے پھر نمازی ہو کے چھوٹ بولے تو جا مسلح تے بہہ کے چھوٹ بولے پھر کہنے ہو ساڑے حالہ ٹھیک ہو جا سانو بے کے آکے ہاتھی آج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی کیتی جاندے ہو خاک مال یتیمات آتے بھج مسیدی جاندے ہو چھوٹ بھج مسیدی جاندے ہو پھر دلاندے سیندے نہیں تے دوڑی اشی تی جاندے ہو فرد بلائی بیٹ دے ہو تے نفلہ نہیں تی جاندے ہو کوئی دتہ سو حاجی جی اے کے کیتی جاندے ہو نماز پڑی جا جھوٹ بولی جا نماز پڑی جا تکہ بھج کیتی جاؤ نماز پڑی جا لوگاں تے حد کھا دی جاؤ نماز پڑ کے جناب لوگ بچارے پیشے لینے آجی اور عمرے دے گا اتیرا کعدہ عمرہ ہے پیچھے لوگاں چلے تھنڈے ہوں دے پہنے لوگ کی بچے پہ ویسے دینے خود کوشیاں پہ کر دینے تو اندے پیسے دباک عمرے دے چلا گیا ہے پہلے گا اللہم علم کتاب دوچھی دعا معبید حق رچ والحساب اللہ انہوں حساب کتاب دل مطا کرنا حساب کتاب حکومت درچر اندیا ہویاں کوئی کمی کتائی ہو جائے واقی ہی العذاب اللہ انہوں جہنم دی اگ تیرا گاب تو بچا لینہ اے مولوی دی دعا نہیں اے دیو بندیاں دی دعا نہیں اے کسی پرے لوی دی دعا نہیں اے کسی وہاں پی دی دعا نہیں اے کسی حیاتی مماتی سماتی دماتی دی دعا نہیں اے دعا کرنے والا آمن دلالے جو ساری کائنات میں خوزہ ہو رچی کئی سال پہلے پڑے اشیر یاد آگیا جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے اللہ جنہ اچھی بولے قیامت والدن حضور دی شفاہ دا ہتدار ہو جائے جو ساری کائنات میں سب کا امام گئے اوہ جبریلِ اُلک دل کا اتنا غلام ہے اوہ جبریلِ اُلک دل کا اتنا غلام ہے لا رب ہے یہ بات صداقت پہ مشتمل کہ سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے کہ سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے اے جبریلِ اُلک دل کا اتنا اوہ جبریلِ اُلک دل کا اتنا غلام ہے میرے اقا امیرِ معاویہ نو دعاوہ قیدن دینے میرے محبوب علی الشراط و السلام دا قاتب امیرِ معاویہ میرے محبوب دا مرشی امیرِ معاویہ میرے محمد دا سالہ امیرِ معاویہ میرے محمد دا حمز الف امیرِ معاویہ کفاتے کبرسوا شام امیرِ معاویہ کون امیرِ معاویہ بڑے عظمتے بلندیاتے تدبرتے حوشل والا امیرِ معاویہ حضرت امیرِ معاویہ دی سکیہ مشیرہ حضرت امی حبیبہ حضور دی بینی ہے اے نہ حضرت امیرِ معاویہ بے روک ٹوک حضرت محمد دے گھر آن دے جان دے سن ایک دن مریا کائنے فکیا حضرت امی حبیبہ اپنے دیر امیرِ معاویہ دی ضلق بنجدے لاریاں حضرت فرما دے لے امی حبیبہ تمہو بڑا پیارا لگ دے معاویہ تمہو پیارا لگ دے فرمایا اکڑا ویرے جرا بہنا نو پیارا نا لگے ان میں مو بڑا پیارا ہے حضرت مسکرہ کے فرما لگے شربت تمہو پیارا نہیں معاویہ میں نوہی پیارا ہے میرے اللہ نوہی پیارا ہے موہیہ نال ملوی پیارا ہے اے پیار کون کہہ رہے ہے جرا حسنین واسطے ممبر چھوڑے اے کون پیار کہہ رہے ہے جرا حلیہ نو سینے نالا کے پوری جنگی رکھے اے کون پیار کر رہے امیرِ معاویہ دینال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرمایا امیرِ معاویہ نال ملوی پیارا ہے امیرِ معاویہ نال اللہ نوی پیارا ہے اے مے قوان کے بجا ہوئے گا جرا محمد نو پیارا ہو گیا وہ ساڑے وی اکھیاں دا تارا ہو گیا اے دینال حضور نو پیار ہو گیا اے دینال سانوں میں پیار ہو گیا جرا حضور دیاں نگاوہ دا مرکر بن گیا جرا حضور نو چندہ لگا اے دینال حضور نو پیارا ہو گیا اے دینال حضور نو پیارا ہو گیا بلال نے حضور نو پیار کی تا ہے حضور نو بلال پیارا ہے رب دی قصہ میں بلال سڑ یکھینا داتا رہا ہے اے دینال حضور نو پیارا ہو گیا 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 کردہ ہے اور کوئی کافر نبی نے پیار نہیں کردہ ایمان والے مصطفیٰ پیار کردے لیں اس واسطے میرے دوستہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے کول بیٹھے نے مسجد نبوی شریف دے ویج بیٹھے نے اللہ جب اچھی بولے انہوں لے جائیں مسجد نبوی لہور جی بولے انہوں لے جائیں ریاض الجنہ لہور جی بولے انہوں لے نبی دے روزے تھے لہور جی بولے جبان نار صلات و سلام حضور دے روزے تھے پڑھے تھے اکھینا گمبہ دے خضرہ دیکھے گمبہ دے خضرہ دیکھے آکے کہ اس گمبہ دے خضرہ کہ کیا خوب نظار ہے اس گمبہ دے خضرہ کہ کیا خود نظار ہے آرام و قرمہ اس میں محبوب ہمارے ہے آرام و قرمہ اس میں محبوب ہمارے ہے اور پرندوں کو بھی دیکھا محبوب ہمارے محبوب ہمارے تAAAAAAAA کون میرے محبوب ہمارے کہ امی محبوب ہمارے جنگا نہیں اگر معاویہ دا مانا جنگا نہ ہندا میرا نبی فوراں آم پا جل دیندہ حضرت حسن پیدا ہوئے حضرت حسن پیدا ہوئے امام حسن دی شان ہے جب جملہ کواں گا اہل بیعتی محبت دل دریا بن جائے گا سارے نہ بولو جلے اہل بیعت دیوانے بولو یہ نہیں کہ معاویہ کریے حسن نہ کہیے معاویہ دا ذکر کریے حسن دا نہ کریے عمیرہ معاویہ دا ذکر آوے علیہ دا نہ آوے رب دی قسم ساڑے دل دا برطن کو چھوٹا نہیں نبی دے سارے غلام ساڑے دل وچ وشدے لے صدیق بھی ساڑے دل وچ عمر بھی ساڑے دل وچ عثمان بھی ساڑے دل وچ علیہ بھی ساڑے دل وچ حسن بھی ساڑے دل وچ حسن بھی ساڑے وہ بولے جدے دل وچ صحابہ تہلے پید وستے نے حسن پیدا ہویا بڑا تیارا جمعہ کرنے لگا حسن پیدا ہویا یہ حسن پیدا ہویا کہ نبی دا حسن پیدا ہویا ہے یہ حسن بھی یہ کہ نبی دا حسن بھی یہ کیونکہ سر تلے کے پیناک تک حضرت حسن حضور دی تصویر سن تو جو ہے حسن پیدا ہویا ہے حضرت علی نام رکیا حرب کی نام رکیا حرب کیونکہ حضرت علیہ نو لڑا جنگا تھا بڑا شوق سے جان بھی جو حضور آئے علی جی مبارک ہوئے آکتوان مبارک ہوئے بیٹی فاتما مبارک ہوئے اس خاتون تے کیا کہنے جنی تھی بھی ہوئے جدی نسل جو نبی دی آل ہی چلی ہوئے اور اس بی بھی دے کیا کہنے کائنات مصطفاوستے کھڑی ہو جائے اور مصطفا سیدہ زہرہوستے کھڑا ہو جائے کوئی عظمتیں ایسی نمہ پاتمہ دی کہ نبی اپنی چادر اتار کے قدمہ دویج بچھا دیں دے تھی نام رکیا حرب حضور نے فورا بدلے اپنی نام رکھو حسن پھر حضرت حسین پیدا ہوئے تیرے میرے دل دا چین پیدا ہوئے اور دل کر دے تُمہ سرادیاں دی شامی جب شیر پڑا پھر کوت پڑ دے نام ہندیاں نے پھلنا دیا کئی کسماں ہندیاں نے پھلنا دیا کئی کسماں کئی کلرت کئی دیزینے کئی تک تک یہاں دی رنگتنوں ہو جاندے پھلا دے فینے اور دو پھل دمیاں وچین جدے بھی میں جرے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھل کا نام حسن یارو ججے پھل دا نام حسین تیرے تک دیر با جو تک تے ختمے نبوئے تیرا حسن دے میرا حسین واح حسین واح حسین واح حسین واح حسین واح حسین میرے آقا نے کیا ہی صحابہ دے نام بدلے کہ نام ٹھیک نہیں اگر میرا نبی حسن دا نام بدل سکتے حسین دا نام بدل سکتے معاویہ کا معنی ٹھیک نہ ہوتا تو حضور بدل دیتے بریلوی مکتب پھل کر دیکھ بہت بڑا خطیب سید فدا حسین حافظہ بادی کوئی چھوٹا پائیئے سید سبیر حسین حافظہ بادی دا جیدہ واقعہ کربلا پڑا پشور پچھے دنہ یہ وہ نہ غلقی دی اگر کوئی پائیئے پچھنا چاہے تو انہوں نے کچھے انہوں نے میں نکل کر رہے ہیں تو جیوں دے رہے ہیں مارکہ ہوں دے تو میں نے کچھ دے حافظہ بادی حیات بیٹھا ہے نمبر میرے کو پائیئے اگر کوئی میرا دوست بیٹھا ہوئے سرکاری ادارہ دا بھی انہوں نے کچھے جنہیں ہونہ کیتا ہے میں تو نکل پہ لانا انہوں نے کہا جی میرے کو لوگ کسی کچھے ابھی معاویہ دا مانا کی اے بھئی میں تو امت ہی آنا ہوتے سیاد دے نا بھئی اگر حضرت علیہ نال ہوتے معاویہ جاتی کیتی ہوتی تو بڑھے رہے ہیں تو بدلہ چھوٹے لیں دے نا انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں بشوہ دے سیاد نہیں بڑھے آ یہ جملے نے انہوں نے کہا میرے کو لوگ کسی پچھیا کہ معاویہ دا مانا کی ہے وہ انج کھڑے ہوئے انج کھڑے ہوئے انج کھڑے ہوئے بالکل میرے کو کلیب مجھو دے پچھے ایک کھٹمال بیٹھا بے شک بے شک بے شک یعنی یک شیف دا بھٹا بھول ہی بیٹھا بے شک بہنہ انج بے کیا انہوں نے کہا معاویہ دا لوگ کا میرے کو لگا مانا پچھیا میں کہا سڑے معاویہ انہوں کہندے نے جنہوں نے کتے بھٹے ہیں معاویہ ایک ستارہ ہے آسمان پہ جس کو رات کو کتے دیکھ کے بھنکتے ہیں ایک معاویہ نامی ستارہ ہے آسمان کے ستارے کو دیکھ کر آسمان کے ستاروں کے جرمت میں جو معاویہ رہتا ہے اسے دیکھ کر چار ٹاموں والے بھنکتے ہیں آسمان کے ستاروں کے جرمت میں ایک ستارہ ہے جس کا نام معاویہ ہے جو ہی نظر آتا ہے چار ٹاموں والے بھوکتے ہیں اور آسمان ہدایت آسمان نبوت کے جرمت میں ایک ستارہ ہے جس کا نام معاویہ ہے کسی کو چار ٹاموں والے پرداشت نہیں کرتے کسی کو دو ٹاموں والے پرداشت نہیں کرتے ہی نظر آتا ہے ستارہ 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 شبیر آمد عثمان عیسی کہو وہ معاویہ دامان مصطفیٰ میں بیٹھا ہے رسان کا شدادہ آیا وقت بڑا ہو گیا ہے میں نے ذبر بھی کر رہا ہے رسان کا شدادہ آیا ابھی کلمہ نے پڑا کہہ دے اتوارے لی جفت لائیا ہوں مدینے سے باہر پڑے ہیں کوئی کمی نوکر غلام بھیجو جڑا جا کے وہ میرے جا رہے اور سمان لے کے واپس آئے حضور میں اینڈ کر کے لبوت والی نگاہ پھیری امیر معاویہ پہل جب بیٹھے نے فرمایا معاویہ اٹھ میرا نوکر جو ہوئے ہوں میرا غلام جو ہوئے ہوں اٹھ تجائد نال میرا معاویہ کہنے نہیں میں مسجد سیمت پہنچیا ایک دروازہ ادھر ایک دروازہ ادھر و سامدہ سدادہ ادھر نکل گیا جتی ادھر پہی سی جتی پان جامعہ نبی حکم تخیر ہو جائے ننگے پہری ننگے پہری در پہ اگر دیکھ کیا و سامدہ سدادہ گھوڑے گھوڑا سی ادھر چڑ گیا اکل ماند سی ادھر چڑ گیا امیر معاویہ نے کہا مدینہ مکہ چودری سردار سننے چمچنال پہلے سی اگر چلے ہی نہیں اگر نے کہا یار یا جتی میں دے دے یا میں ادھر سمار کر لائے تو کمی میں سردار میں نوکران کیلئے اپنے نال پہل چل جتی میرے معاویہ نے سنیا کہ انہیں آکھیں کہ نبیدہ نوکر انہیں ایک اگر اور کا ہے امیان دار کوئی بندہ تو ہنو کیا چھڑے پاکی کرنا کہ نبیدہ غلام ہو دل خوش ہوئے گا کیونکہ اسی ہائیں حضور دیو سارے سارے نبیدے سارے نبیدے سارے نبیدے کیا نوکر آئے غلام آئے خاتم آئے انہیں نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکران نبیدے غلام دے غلام دے سادہ نام کسی لسٹ آجائے کہ نور غلام نے اور کی چاہید آئے تن میل پیدا سمام چو گیا سر تین میل واپس پیر سوچ گئے لگ جاری یہ حضور نے دیکھ یا معاویہ ایک ہی ہو جائے انہیں کہ آقا یتی پیش ادر آڈر سی جا تاخیر برداشت نہیں ہوئی انہیں یتی نہیں دیتی سوار بھی نہیں کی تھا حضور نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا برد بار اور تحمل والا میرے معاویہ میں نہیں کیا حضور نے فرمایا ایک وقت آیا نبی دیدو قبول ہوئی معاویہ ساہد اقتدار ہویا ماری کیک معاویہ نے سارا علاقہ پتہ پنچے غشان بھی پتہ سارے قیدی ہو گئے اوہ جنہیں کوڑی نسی بٹھایا ہاتھ تردکڑیوں پیرت بیڑیوں سپیس کیتا فرمایا سارے انہوں مہمان خانے جا رکھو جہ تو صلح ہوئی رہائی ہوئی حضور امیر معاویہ نے بلاؤ یا تو تخت بیٹھا امیر معاویہ حضرت عمر نے کسی نے جا کے شکیت لائی کہ امیر معاویہ بڑا فاخرانہ شہانہ لباس پاندھ حضرت نے بولایا کہ لوگا نے کبڑے ملک دے تو بڑے شہانہ لباس پاندھ میں سونے ہو بڑے بادشاہ آنگر میرے ملان باس تے دونہ سامنے اینج بارکے بین آ او تو جدو اپنا جبا اتار ملان ویک لگ دے آ فرمایا بادشاہ نا کہ ملان محمد دا کمی آکھ 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 انہوں دے پتہ ہی کوئی نہیں سی کتھے نو کر دے کتھے بادشاہ انہ کا کی مطلب فرمایا ایک ویلہ سی تے نو آکھ 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 یا پڑی جوتی منو دے دے تے دعا کیسی تو محمد دا کمی ایک رب نے محمد دینا قرآن وزمان دا امام بنائی کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو امی کرام دا علاقہ بلوس سستان دا ادوی راج آباد شاسی انہیں حضور نتو کے بیجے خوش بیجیاں ادرک بیجی اور ایک ساگوان دی قیمت لکڑی ہندی او بیجی حضور نے ساگوان دی لکڑی دی چار پائی بنائی حضور دا جنازہ بھی اسی چار پائی تے پھر صدیق دا جنازہ بھی اسی چار پائی تے پھر حضور دی عمر دا جنازہ بھی اسی چار پائی تے پھر حضرت علی دا جنازت حضرت عثمان دا جنازت اسی چار پائی تے حضرت الوماویان پتہ چلے آئے حضور دی چار پائی ہے آپ نے کسی و کم دے کے او چار پائی خرید گے سبال لئی ناجدوں میں بھوٹ ہو جانا میرا جنازہ میرے ماں حبوب نے انہام دے اندر حضرت امیر 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 اپنے امیر 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 امی موسیقی 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 ہے حضور کا جبہ دیکھنے کے لیے امیر محویہ میرا تن بھی تجھ پہ قربان میرا من بھی تجھ پہ قربان میرا وطن بھی تجھ پہ قربان میری علاق بھی تجھ پہ قربان تیری عزت کو سلام تیری نوکری کو سلام تیری غلامی کو سلام تیری شاہی کو سلام تیری خاندان کو سلام تیری ہمشیرہ کو سلام تیری محبوب علیہ السلام کو سلام بھیجتا محویہ تو کتنا خوش نصیب ہے تیرا جنازہ اٹھا چار پئے نبی کی تھی تو کپن لے کے گیا پرتہ نبی کا تھا تو چادر اوھری وہ بھی نبی کی تھی موہ میں کانوں میں ناک میں کہیں ناکھن لے کے جا رہا ہے کہیں نبی کے بال لے کے جا رہا ہے یہ وہ معاویہ ہے نبی پاک یوں کسی کو پر چادر کر دے میں نہ کروں خدا کی قسم اہل بیعت کا میں خاندان رسول کے سواری اس کے سیدھ نیچے جو مٹی لگتی ہے قدموں میں میں اس مٹی کے ذروں کو بھی سلام کرتا ہوں اہل بیعت تو اہل بیعت ہے نا نبی یوں چادر کرے نبی یوں چادر کرے جو نیچے آ جائیں نبی یوں کر لے وہ پاک ہو جائیں کیا ہو گیا یاد نبی یوں چادر کرے زہرہ نیچے اہلی نیچے حسن نیچے حسین نیچے صدقے بھئی تو آٹے تو انہوں نبی کہے ہے صدقے بھئی تو آٹے تو انہوں نبی کہے ہے حضور نے دعا کی تھی اللہمہ ہاں اولائی اہل بیعتی اللہ یہ بھی میرے اہل بیعت ہیں یوں چادر کر کے دعا کی نبی نے چادر ہٹا لی وہ ہو گئے پانچ تن پاک وہ یہ سبراہ نہیں کرتا میں ان پانچ تنوں کو مانتا ہوں پر فرق کتنا ہے تو پانچ تن پاک کہتا ہے میں شارے تن پاک کہتا ہوں میں تو زمانے کو بھی پاک کہتا ہوں جو نبی کا میں نبی کے گھرانے کو بھی پاک مانتا ہوں پر آپ انتازہ کر جو چادر نبی کی لے چند گھڑیاں پھر واپس آ جائے چادر وہ تو قیامت تک پاک ہے اور جو نبی کی چادر وہ ہڑھ کے قیامت تک قبر میں شو جائے یہ چادر نبی کی باگیاں وہ ہیں چادر بھی نبی کی لے گیا آیا آیا کرتا بھی نبی کا لے گیا چار پائے بھی نبی کی تھی بال مبارک بھی نبی کے تھے ناخن مبارک بھی نبی کے تھے کیونکہ یہ نوکر بھی نبی کا تھا سارے نبولے سارے نبولے اے سبیہ بھائی باک کی رہ گئی باک یہ جاپس میں لڑائیاں ہوئی جنگیں ہوئی سنیہ ہمارا کیتا علی اپنے جگہ پر حق ہے معاویہ اپنے جگہ پر حق ہے حضرت علی نے آخر میں پرمایا تھا بھائی جو ہمارا خدا ہے وہی معاویہ کا ہے ہمارا دین ایک ہے نبی ایک ہے قرآن ایک ہے دعوت ایک ہے شہادت عثمان کے شلسلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہے اس میں میں بے گناہ ہوں جو اتر کشن پہنچہ حضرت اس جنگ میں آپ کے ہاں بھی شہید ہوئے وہاں بھی شہید ہوئے تو جنتی کون ہے علی کہتا ہے دونوں جنتی ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ شان عیمی سال حریم معاویہ حریم معاویہ حریم معاویہ حریم اللہ کریم حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام کی اغلاعوں نے سیر فرمائے